مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا اسے چار چیزوں سے سکت نفرت تھی اسے اپنی سیاہ رنگہ سے نفرت تھی وہ گوڑوں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا اسے گمنامی سے نفرت تھی وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے الگ کر دینا چاہتا تھا اسے عام لوگوں کی طرح سترسی برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی وہ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو ایک سو پچاس سال کے عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اور اپنا آخری گانا گائے اور پچیس سال کی گلفرین کے ماتھی پر بوسا دے اور کروڑوں چاہنے والوں کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان چار خواہشوں کی تکمیل سے بسر ہوئی تھی اس نے انی سو بیاسی میں اپنا دوسرا ایلبم تھریلر لانچ کیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ پکنی والا ایلبم تھا ایک مہینے میں اس کے سارے چھے کروڑ کاپیاں بک چکی تھی اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا بھی حصہ بن چکا تھا مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرزری شروع کروا دی امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی یہاں تک کہ انیس سو ستاسی تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت حالانکہ جلد اور تمام ساری چیزیں وہ تبدیل ہو چکی تھی سیاہ فارم مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نواسی نکوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ چکا تھا یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی تھی اس کے بعد ماضی کی باری آئی مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا اس نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں حالانکہ اپنے والدین سے بھی کنارہ کر لیا تھا خاندان میں سے کسی کے بھی پاس اس کا ایڈریس نہیں تھا اپنے ایڈریس تبدیل کر لینے کے بعد اس نے قرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی تھی ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا تھا وہاں وہ اپنی مسنوعی زندگی کے کرداروں میں بھی فستہ چلا جا رہا تھا اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلویس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑی مجسمیں بھی لگوا دیئے اور مسنوعی طریقے کے ذریعے ایک نرس سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مایکل بھی پیدا کر لیا اور وہ نرس بطن سے اس کے بیٹی پیرس مایکل بھی پیدا ہو چکی تھی اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو چکی تھی اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی تھی لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی وہ ڈیر سو سال زندہ رہنا چاہتا تھا مایکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا رہتا تھا مثلا وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا وہ جراسیم وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا وہ لوگوں میں جانے سے پہلے موپر ماسک چڑھا لیا کرتا تھا وہ مقصود کھوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر بہت سارے ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معاینہ کرتے تھے اس کی خوراکہ روزانہ لیبرٹی ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا اسٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا اس نے اپنے لیے فالتو پھیکڑوں گردوں آکھوں دل اور جگر کا بھی بندو بس کر رکھا تھا یہ وہ ڈونر تھے جس کی تمام اکراجات مایکل جیکسن اٹھاتا تھا اور ان ڈونرز نے بلوقت ضرورت اپنے عوضہ اسے اتیا کر دینے تھے چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ ڈیڑھ سو سال تک ضرور زندہ رہے گا لیکن پھر پچیس جون کی رات آئی اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش کا پر جمع کر لیا یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو ہسپتال لے کر گئے وہ شخص جس نے ڈیڑھ سو سال کے منصوبہ بندی کر رکھی تھی جو ننگے پاؤں زمیں پر نہیں چلتا تھا جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا جس کے گھر میں روزانہ جراسیم کی دوائیاں چھڑکی جاتی تھی اور جس نے پچیس سال تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو وہ شخص صرف پچاس سال کی عمر میں اور صرف تیس منٹ میں انتقال کر گیا اس کی روح جھٹکے سے اس کے جسم سے پرواز ہو چکی تھی مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر سوشل میڈیا اور گوگل پر دس منٹ میں آٹھ لاکھ لوگوں نے پڑھی یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اسے ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹ چکا تھا اور کمپنی کو پچیس منٹ تک اپنے سارفین سے ماجرد کرنی پڑھی مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتا چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم دھانچہ بن چکا تھا وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے کندھے پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تہاشا نشان تھے اور وہ وائٹننگ انجیکشن کے نشان تھے اور بہت ساری پلاسٹک سرجریز کرنے کی وجہ سے اس کی اسکن کافی گل چکی تھی بے شک اللہ کا عذاب ایک سخت اور دردناک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے یہ عذاب ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے احکام کو رد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے مختلف قسم کے عذاب نازل کیے ہیں اور اس سے بچنے کا واحد راستہ توبہ استقفار ہے اللہ کے احکام کی پیروی کریں اور ہمیشہ استقفار کریں اور شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل صدرہ کے ساتھ کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنی کانٹیک لس میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کریں اپنا اپنی بچوں کا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں جزک اللہ خیر